لے امران خان پر اس وقت کوئی کیس نہیں ہے کوئی بھی ایسا کیس نہیں جس میں وہ مطلوب ہیں گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں نے آپ کا قانون بدلہ گیا یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں یہ تفصیلی بات ہو جائے گی مسئلہ نہیں جانا چاہتا میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں کوئی صداقت صداقت تو نہیں سوری کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ امران خان بل بی آتا جیل بری پرابابلی ان دیکھیں میں بری خبریں لوگوں کو نہیں سنانا چاہتا لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ امران خان صاحب کو فی الحال جو ہے اگلے نوے دن تو مشکل ہے نوے دن کے بعد پاکستان کے بہت بدلنے جا رہے ہیں جو اگلے نوے دن ہیں اس کے بعد دیکھیں وہ ایک ایسا شخص اس نظام کے اندر نحوصت کی جو نشانی ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا ہم آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے ریٹائر ہو گئے ہو جائے گا ایکسٹینشن وہ جو جل گئی ہے جی جی وہ ایکسٹینشن جل کے خاک ہو چکی ہے اور باقی ججز ابھی جاگ چکے ہیں تو وہ ان کی مزید ایکسٹینشن کے کچھ چانسز نہیں ہیں مارشل اللہ لگا گئی اس کی ایکسٹینشن کریں آئین کے مطابق اس کی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی ہے چلی یعنی کہ نوے دن اور چلی نوے دن کا ٹائم ہے اب ساٹھ دن باقی لوگ کہہ رہے ہیں آپ نوے دن کہہ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خیر کرے ایک سال سے قریبہ عمران خان کو گئے صلاح صرف عمران خان جو فیصلہ کریں گے وہ کہاں اپنے اپنے عمران خان صاحب کو فیصلہ ہوگا صرف میری پرسنل رائے یہ ہے کہ دراصل ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا کوئی ایکسکلوسف کلب نہیں ہوتا کوئی بندہ بھی آ کے جوائن کرنا چاہے سو بسم اللہ اس کو اس کے اندر کیا رول دیا جانا ہے کیا رول اس نے ادا کرنا ہے وہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان ہے تو میمبر سازی کے اوپر یا جیسے کہتے ہیں نا میمبر بننے کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے جو آنا چاہے میری نظر میں نہیں ہونی چاہیے کس کو کیا رول دینا ہے وہ عمران خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے دیکھئے جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کر گئے یا جنہوں نے بیان دے دیا یا انٹر کر لیا اس میں بھی تو مختلف سٹیجز ہیں نا اس میں کچھ لوگ تو بہت ہی حد سے گزر گئے کچھ لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے بھی نام ہیں نام میں بھی نہیں لیتا جن کا پہلے سے بھی خان صاحب کو پتا تھا کہ وہ کہاں سے انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت بھی خان صاحب نے ان کو کبھی نکالا نہیں کیونکہ دیکھیں سیاست جو ہوتا ہے وہ کوئی ایکسکلوسیف کلاب نہیں ہوتی ہے ہر بندے کے کچھ سٹرنس ہیں کچھ ویکنسز ہوتی ہیں اور عمران خان اس معاملے میں بڑا میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کپتان ہے جس کو سب پتا ہے کہ کون کس کس جگہ کس پوزیشن پہ اچھا کھیل سکتا ہے اور اس کی پھر جو کمزوریاں یا کتاہیاں کیا ہیں تو یہ تمام چیزیں لیڈرشپ کو پتا ہوتی ہیں میری پرسنل رائے یہ ہے کہ میں میں کسی کی بھی ایکسکلوسیوٹی کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ سیاست ہے جی یہ کوئی ایسی تو چیز ہے نہیں کہ یہ کوئی جو بھی واپس ہے بس ٹھیک آج ہے اور یہ عمران خان کا پیس نام چاہیے